جی ہاں دوستو روحید شرما نے گوشید کری ممبئی انڈینز کی خطرناک پلائنگ 11 ممبئی کے لئے آئی بڑی خوش خبری اس دگج خلالی کی ہوئی واپسی سواگت تھے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل 2021 کا ایک اور رومانچک مقابلہ ممبئی انڈینز اور راجستان روائز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے جی ہاں دوستو اس مقابلے کے لئے ممبئی انڈینز کے کپتان روحید شرما نے پلائنگ لے ان کی گوشنا کرتی ہے ممبئی انڈینز کے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں کون سے بڑی خوش خبری آئی ہے کون سے دگج خلالی کی واپسی ہو گئی ہے پوری اپ ڈیٹس آج کے اس ویڈیو میں پوری طرح سے بستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھی لے دوستو اگر آپ بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ آج کا یہاں مقابلہ ممبئی انڈینز کی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور دوستو اس ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھے تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو آئی پیل 2021 کا ایک آنوہ مقابلہ ممبئی انڈینز اور راجستان روائز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے آج کی اس میچ میں دونہ ہی ٹیموں کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں مقابلہ دوبائی کے شہر جاہ کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جو کی پانس سیت نمبر یعنی کی آج بھارتی سمیں انوصار شام ساڑھے سات بجے سے شروع ہوگا ایسے میں دوستو آپ کے ساتھ سے آج کا یہاں مقابلہ ان دونوں ہی ٹیموں کے لیے کرو یا مرو والا ہونے والا ہے ایسے میں ممبئی انڈینز اور راجستان میں سے کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس کے علاوہ دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آنکنوں پر نظر ڈالی جائے تو دونوں ہی ٹیموں کا آمنہ سامنا آئی پیل کی اتحاس میں چوبیس بار ہوا ہے ان دوستو موجودہ ٹوڈامیٹ میں راجستان اور ممبئی کا آمنہ سامنا ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم نے ساتھ وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی اس سے پہلے آئی پیل دوہزار بیس میں یوئی کے میدان پر بھی ان دونوں ہی ٹیموں کا آمنہ سامنا دو بار ہوا تھا تب دونوں ہی ٹیموں نے ایک ایک مقابلہ جیتا تھا ایسے میں ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کی مطابق ان دونوں ہی ٹیموں کی بیچ کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس کے علاؤ دوستو پوائنٹ ٹیبل پر نظر ڈالی جائے تو ممبئی انڈینز کی ٹیم نے اب تک اس ٹوڈامیٹ میں بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ممبئی کی ٹیم نے پانچ مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر سات مقابلوں میں ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دس انکوں کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل میں ممبئی کی ٹیم نمبر سات کے ستان پر موجود ہے وہیں راجستان کی ٹیم بھی پوائنٹ ٹیبل میں دس انکوں دس انک لے کر بیٹی ہے آج کا یہاں مقابلہ ممبئی انڈینز اور راجستان میں سے کونسی ٹیم جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے وہیں دوستو آپ سبی کو بتا رہی کہ آج کا یہاں مقابلہ ممبئی انڈینز کے لیے کافی زدہ ضرور رہنے والا ہے اگر ممبئی انڈینز کی ٹیم اس مقابلے کو جیت پاتی ہے تو وہ خود کو کوالیفائی کروانا کے لیے برقرار رکھ پائے گی اس کے علاو دوستو آج کی اس میچ میں ممبئی انڈینز کی پلائنگ گلر میں بڑے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں پچھلے مقابلے میں دلی کیپیٹرز کی ٹیم نے ممبئی انڈینز کو چار وکیٹ سے ہرائے تھا اب تک آئی پیل کے دوسری چرن میں ممبئی انڈینز کا پردیشن کچھ خاص نہیں رہا تھا آج کے کرو یا مرو والے مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم ایک مضبوط پلائنگ گلیون کے ساتھ میدان پر اترنا چاہے گے آج کی اس میچ میں ممبئی انڈینز کی ٹیم میں توفانی سپینر کی انٹری ہو سکتی ہے تو وہی پر اس کے علاوہ آل ڈانڈر کی روپ میں ممبئی انڈینز کی ٹیم میں ایک بڑا بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں راجستان روائز کی خلاب ممبئی انڈینز کی پلائنگ گلیون کیا ہونے والی ہے اور کون کون سے بڑے بدلاو ہوں گے جی ہاں دوستو نمبر ایک پر اوپنر بلے باز کی روپ میں کونٹن ڈیکوک موجود ہوں گے اب تک اس ٹوڈامیٹ میں کونٹن ڈیکوک نے ممبئی انڈینز کی طرف سے کھیلتی ہوئے کافی شاندار پردشن کیا ہے پچھلے مقابلے میں کونٹن ڈیکوک نے دلی کے بیٹس کی خلاب 19 رنوں کی پاری کھیلی تھے اب تک کونٹن ڈیکوک نے ممبئی انڈینز کی طرف سے 11 مقابلے کھیلے ہیں بہترین پردشن کرتی ہوئے 297 رن بنائے ہیں اس کے علاوہ نمبر دو پر کپتان روہید سرما کھیلتی ہوئے نترائیں گے اب تک آئی پیل میں اس روہید سرما کا پردشن بہترین رہا ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میں روہید سرما دلی کے بیٹس کی خلاب ماترہ 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اب تک اس ٹوڈامیٹ میں ممبئی انڈینز کے طرف سے روہید سرما نے سب سے ادیک رن بنائے ہیں اس ٹوڈامیٹ میں روہید سرما نے ممبئی کی طرف سے کھیلتی ہوئے 11 مہچوں میں 341 رن بنائے ہیں اس کے بعد نمبر 3 پر ویسپوڑک بلے باز سوری کمار یادو موجود ہوں گے آئی پیل کے دوسری چرن میں لگتار خلاب پردشن کر رہے سوری کمار یادو پچھلے مقابلے میں دلی کے بیٹس کی خلاب اچھا پردشن کر کے فار میں لوٹ آئے ہیں دلی کے بیٹس خلاب سوری کمار یادو نے بہترین پردشن کرتے ہوئے 33 رنوں کی پاری کھیلی تھی ہے اب تک دوستو اس ٹوڑامیٹ میں سوری کمار یادو نے ممبئی انڈیس کی طرف سے 222 رن بنائے ہیں وہیں اس کے علاوہ نمبر 4 پر ویسپوڑک بلے باز آپ سبی کو اشان کشن کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے جیہاں دوستو اس دکچ کھلاڑی کی واپسی ہو سکتی ہے جیہاں سورو تیواری کی جگہ ان کو پلائنگ لین میں موقع مل سکتا ہے سورو تیواری ایک سوچ بوچ بھرے بلے باز ہیں جو کی دھیمی گتی کے بلے بازی کرتے ہیں لیکن اشان کشن سے ہمیں تابر توڑ بلے بازی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کی آج ممبئی انڈیس کی ٹیم کو سخت ضرورت ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سورو تیواری اور اشان کشن میں سے کس کھلاڑی کو پلائنگ لین میں موقع ملنا چاہیے اس کا جواب آپ خامی کومیٹ کر کے ضرور دے اس کے علاوہ نمبر پانچ پر آل ڈاؤنڈر کیرن پولارڈ موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں دلی کے بیٹنس خلاف کیرن پولارڈ گین بازی اور بلے بازی دونوں سے ہی فلوپ نظر آئے تھے لیکن اب تک اس ٹوڈ آمیٹ میں ان کا پردیشن کافی اچھا رہا ہے جہاں کیرن پولارڈ نے ممبئی انڈیس کی طرف سے بارہ مقابلوں میں دوستو بتیس رن بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی پانچ ویکیٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ نمبر چھے پر آل ڈاؤنڈر ہاردیک پانڈے موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں ہاردیک پانڈے نے اپنے بلے بازی سے سترہ رنوں کا یوگدان دیا تھا لیکن اب تک اس ٹوڈ آمیٹ میں ہاردیک پانڈے کا پردیشن کچھ خاص نہیں رہا ہے اب تک اس آئی پیل میں ہاردیک پانڈے دس میچوں میں ماتر 112 رن نہیں بنا سکے ہیں اس کے علاوہ نمبر 7 پر آل ڈاؤنڈر کنال پانڈے کی ستھان پر ایک بڑا بدلہ ہو سکتا ہے پچھلے مقابلے میں کنال پانڈے نے گین بازی اور بلے بازی دونوں سے ہی فلوپ نظر آئے تھے اس کے علاوہ نمبر 8 پر تیز گین باز ناثن کولٹر نائل موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں ناثن کولٹر نائل نے ممبئی انڈے کی طرف سے کھیلتے ہوئے کافی اچھی گین بازی کی تھی دلی کپیٹرز کھلاپ کھیلے گئے مقابلے میں ناثن کولٹر نائل نے چار اوہر میں ماتر 19 رن خرچ کر کے ایک ویگیٹ حاصل کیا تھا اس کے علاوہ نمبر 9 پر تیز گین باز جسپیت بومرہ موجود ہوں گے اب تک اس ٹونامیٹ میں جسپیت بومرہ نے ممبئی انڈے کی طرف سے سب سے ادھیک ویگیٹ حاصل کیے ہیں اب تک آئی پیل میں جسپیت بومرہ نے بارہ مقابلوں میں ممبئی کی طرف سے سترہ ویگیٹ حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ نمبر 10 پر تیز گین باز ٹرینٹ بومرہ موجود ہوں گے موجودہ ٹونامیٹ میں ٹرینٹ بومرہ کا پردیشن ممبئی انڈے کی طرف سے کافی اچھا رہا ہے اب تک ٹرینٹ بومرہ نے 12 میچوں میں ممبئی کی طرف سے 12 ویگیٹ حاصل کیے ہیں وہیں دوستوں کی فائدی گین بازی بھی کیے ہیں اس کے علاوہ نمبر 11 پر جین تیادو کی ستھان پر آج کی اس میچ میں ایک بار پھر سے راحل چہر کو ممبئی انڈے کے پلائنگ گلن میں شامل کیا جا سکتا ہے پچھلے مقابلے میں جین تیادو کا پردیشن کچھ خاص نہیں رہا تھا ایسے میں آج کی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم میں نیرنائک مقابلے میں راحل چہر کو ایک بار پھر سے ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے اور ان سے ممبئی کی ٹیم اچھے پردیشن کی امید بھی لگائے بیٹی ہے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر ممبئی انڈیس کی پلائنگ گلن ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ساتھی میں آپ کا جو بھی مہت پورن رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی